ہلو کیسے ہیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسندہ آ رہی ہیں تو پلیز چینل سبسکرائب کر دیں دوستو آج ہم دیکھیں گے کہ انسٹرومنٹیشن میں کون کون سے سگنل یوز ہوتے ہیں آج کا مارا ٹاپک ہے ٹائپس آف سگنلز تو انسٹرومنٹیشن میں جو استعمال ہوتے ہیں سگنل میں سے ایک سگنل ہے اینالاگ انپوٹ اینالاگ سگنل اس میں سے ایک سگنل ہے اینالاگ انپوٹ دوسرا ہے اینالاگ آوٹپٹ اور دوسرا جو سگنل یوز ہوتا ہے وہ دیجیٹیل سگنل اس میں بھی دیجیٹیل انپوٹ اور دیجیٹیل آوٹپٹ ہوگا تو ہم دیکھیں گے انالاگ سگنل میں اے آئی یعنی کہ انالاگ انپوٹ نارمل ہمارا جو سگنل ہے انالاگ انپوٹ کا وہ ہے 4 to 20 ملی ایمپس یہ 0 to 5 وولٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو موسٹلی یوز ہوتا ہے وہ 4 to 20 ملی ایمپس آج کل ہو رہا ہے یہ ہمارا پی آل سی کا کارڈ ہے اس میں ہمارا جو سگنل ان ہو رہا ہے وہ اس کا کیا ہوگا انالاگ ان ہوگا اس کو ہم کہیں گے انالاگ انپوٹ اے آئی وہ ہے 4 to 20 ملی ایمپس تو اس میں یہ 24 وولٹ سپلائی ہے اس میں جو نیگٹیو ہے وہ ہم نے ڈائریکٹ پی ایل سی میں کنیکٹ آل ریڈی کیا ہوئے اور جو پوزیٹیو ہے وہ ہم فیلڈ میں ٹرانس میٹر کے دے کے وہاں سے سیریز میں ٹرانس میٹر لگا کے وہ ہم 4 to 20 ملی ایمپس پی ایل سی میں دے رہے ہیں اس لوپ کو ہم کہتے ہیں پاور لوپ جس میں ہم پوزیٹیو فیلڈ میں لے کے جاتے ہیں اور ٹرانس میٹر سے واپس 4 to 20 ملی ایمپس میں کنوارڈ کر کے پی ایل سی کی انپوٹ بناتے ہیں یہ ہمارا جو لوپ ہے یہ کہلاتا ہے پاور لوپ اور یہ یوز ہو رہا ہے پی ایل سی کے انپوٹ کارڈ میں انپوٹ میں ایک اور سرکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرانس میٹر کو ہم نے سپلائی علیدہ دی ہوئی ہے اس سپلائی 220 وولڈ بھی ہو سکتی ہے اور ٹوانٹی فور وولڈ بھی ہو سکتی ہے یہ ڈپنڈ کرتا ہے ہمارا ٹرانس میٹر کونسی ٹائپ اس کی سپلائی کیا ہے یہ مینفیکچنگ میں ہوتا ہے اس نے کون سی سپلائی دی ہوئی ہے تو جو اس کی اوٹپوٹ ہوگی وہ ہوگی 4 to 20 ملی ایمپس یہ ہم ڈائریکٹ پی ایل سی کے انالاغ انپوٹ کارڈ میں کونیکٹ کر دیں گے پازیٹیو پازیٹیو پہ اور نیگٹیو نیگٹیو ٹرمینل پہ کونیکٹ ہو جائے گا اور اس کی ریڈنگ ہمارے پاس آ جائے گی یہ جو سرکٹ ہے یہ جو لوپ ہے اس کو کہتے ہیں سیلف پاورڈ لوپ اس میں ہم ٹرانس میٹر کو لیادہ سپلائی دیتے ہیں اور ٹرانس میٹر ہمیں 4 to 20 ملی ایل سپریٹ لی دیتا ہے اس میں ہم پینل کی سپلائی یوز نہیں کرتے نہ اس کو سیریز میں لیتے ہیں یہ سیلف پاورڈ 4 to 20 ملی ایمز ہوتے ہیں جو ہم پی ایل سی میں دے دیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سیکنل ہو سکتا ہے 0 to 5 وولٹ کا بھی انالاغ انپوٹ یہ ہماری پی ایل سی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کرنٹ انپوٹ لے رہی ہے یا وولٹ اگر وہ وولٹ لے رہی ہے تو 0 to 5 ہو سکتا ہے 0 to 10 بھی ہو سکتا ہے آج کل جو پی ایل سی یوز ہو رہی ہیں اس میں موسٹلی 4 to 20 ملی ایمز کا سیگنل انالاغ انپوٹ کے طور پر لیا جاتا ہے جو دوسرا ہمارا سیگنل ہے وہ انالاغ اوٹپوٹ انالاغ اوٹپوٹ میں ہماری جو پی ایل سی ہے اس کا کارڈ انالاغ اوٹپوٹ وہ ہمیں 4 to 20 ملی ایمز اوٹپوٹ دیتا ہے پازیٹیب نیگٹیب وہ ہم کہیں بھی یوز کل سکتے ہیں کسی کنٹرولر کو ہم سیٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے اس کے لئے کسی وی ایف ڈی کا سیٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے وی فیڈر کا سیٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے کنٹرول والک ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا جو ہم سیٹ پوائنٹ دے رہے ہیں اس کو ہم پرسنٹیج میں جو سیٹ پوائنٹ دے رہے ہیں آئی ٹو پی کنورٹر کو دے رہے ہیں وہ ہمارا انالاغ آٹپٹ ہوتا ہے جو پی ایل سی جنریٹ کرتی ہے اور ہم فیلڈ میں اپنے کسی انسٹرومنٹ کو وہ سگنل دے کے ہم اس کو اپریٹ کرواتے ہیں تو یہ جو ہمارا سگنل ہوگا یہ انالاغ آٹپٹ ہے یہ فور تو ٹوانٹی ملی ایپس اور یہ بھی زیرو تو فائی وولٹ یا زیرو تو ٹین وولٹ ہو سکتا ہے انالاغ انپٹ میں دیکھیں کہ ایک ٹرانسٹر ہمارے جو ہیں جو ہمیں انپٹ دے رہے ہیں 4 to 20 وہ تمپرچی ٹرانسٹر ہو سکتا ہے فلو ٹرانسٹر ہو سکتا ہے پریشر ٹرانسٹر ہو سکتا ہے جو ہمیں 4 to 20 ملی ایپس دے رہے ہیں اور وائبریشن ٹرانسٹر ہو سکتا ہے کوئی بھی جو انالاغ سگنل ہمیں دے رہے ہیں اور ہم پی ایل سی میں وہ انپٹ نیوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کسی چیز کی ایکچویٹر کی فیڈبیک ہو سکتی ہے کہ میں 4 to 20 دے رہا ہے یہ میں جسٹ آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں کہ آپ کے نالج میں ہو کہ کون کون سے انالاغ انپوٹ سیگنل ہو سکتے ہیں جو ہم TLC میں ریڈ کر سکتے ہیں اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے ڈیجیٹل سیگنل انالاغ کی طرح ڈیجیٹل سیگنل بھی ڈیجیٹل انپوٹ ہو سکتا ہے یا ڈیجیٹل آؤٹپوٹ ہو سکتا ہے ڈیجیٹل انپوٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو PLC کا ڈیجیٹل انپوٹ کارڈ ہے اس میں ہم نیگٹیو ڈیریکٹ دے دیتے ہیں اور پازیٹیو ہم فیلڈ میں کسی بھی سوچنگ کے ذریعے لے کے واپس اس کارڈ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو جب بھی وہ سوچ وغیرہ ہمارا اپریٹ ہوگا فلو سوچ ہو سکتا ہے پریشر سوچ ہو سکتا ہے ٹمپریچر سوچ ہو سکتا ہے کوئی بھی سوچنگ ہو سکتی ہے کوئی لیمٹ سوچ ہو سکتا ہے تو جب وہ سوچ اپریٹ ہوگا تو اس کی انڈیکیشن ڈیجیٹل انپوٹ کی شکل میں PLC میں آ جائے گی اور وہی ہم ڈسپلیے پہ اس کی کوئی بھی لیمٹ وغیرہ لے سکتے ہیں یا پھر اس سے ہم آگے لاجک میں کوئی بھی آوٹ پٹ کنفیگر کر سکتے ہیں تو ڈیجیٹل انپوٹ جو ہے وہ ہمارا ٹوانٹی فور وولٹ یا ٹو ٹوانٹی کوئی بھی وولٹ جو ہے ہم مجھے ایک سوچ کے ذریعے واپس PLC میں لے گیاتا ہے یعنی جب بھی وولٹ آئیں گے تو وہ انپوٹ ہائی ہو جائے گی جب وولٹ نہیں ہوں گے تو وہ انپوٹ لو رہے گی اب اگلی چیز جو ہم دیکھیں گے وہ ہے ڈیجیٹل آؤٹ پٹ ڈیجیٹل آؤٹ پٹ میں ہماری جو پی ل سی کا کارڈ ہے وہ ہمیں ٹوانٹی فور وولٹ آؤٹ دیتا ہے اس سے آگے ہم کوئی ریلے یوز کر سکتے ہیں اس ریلے وولٹ سے ہم ریلے کو پیٹ کروا کے اس کا کنٹیکٹ ہم آگے یوز کرتے ہیں موسٹلی سرکٹ میں ایسا ہی ہوتا ہے نیگٹیو ہم نے ریلے کو ڈریک دی ہوئی ہوتی ہے اور پی ل سی سے جو ٹوانٹی فور وولٹ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیجیٹل آؤٹ پٹ کی شکل میں وہ ہم ریلے کو دے دیتے ہیں اور ریلے کے کنٹیکٹ میں ہم اپنی کوئی بھی سپلائی لے کے جاتے ہیں آئیسولیشن کے لیے یہ ریلے استعمال کی جاتی ہے ڈیجیٹل آؤٹ پٹ میں ٹوانٹی فور وولٹ بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہمارا کوئی بھی موٹر کا سٹارٹ سٹاپ ہو سکتا ہے کوئی ایسو بی کی کمانڈ ہو سکتی ہے اس کے لئے کوئی چیز ہم جو آن کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم سپلائی دے سکتے ہیں موٹر کا ریورس فار وارڈ کمانڈیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی چیز جو ہم اپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ جو سپلائی ہم کنٹرول کر رہے ہیں وہ دیجیٹل آؤٹ پٹ کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہیں صرف ہماری جب کمانڈ آن ہوگی دیجیٹل آؤٹ پٹ آن ہوگی تب وہ چیز چلے گی یا بند ہوگی تو یہ جو سگنل ہے دیجیٹل آؤٹ پٹ اس میں ہمارا پی ل سی کارڈ جو ہے وہ دیجیٹل سگنل یعنی ٹوانٹی فور وول جو بھی ہمارے وولٹ کنفگر ہیں وہ آؤٹ کرتا ہے جب یہ آؤٹ پٹ آئی ہوتی ہے اور آگے ریلے کے ذریعے ہم وہ وولٹ یوز کار لیتے ہیں دوستو جو تیسرا سگنل ہے وہ ہے نیومیٹک سگنل یہ سٹنڈر سگنل 3 to 15 پی ایسا ہی ہوتا ہے یہ کنٹرول نیومیٹک کنٹرول وال میں یہ سگنل موسٹلی یوز کیا جاتا ہے اس میں جب پریشر انکریز ہوگا تو آؤٹ پٹ بڑے گی پریشر ڈیکریز ہوگا تو آؤٹ پٹ کام ہوگی اس سے بھی ہم انسٹرومنٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پہلے موسٹلی نیومیٹک سگنل یوز کیا جاتا ہے